اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ڈو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں سو یہ جو کلی پینا یہ ہے ہماری فسٹ سہری کے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلاس نیم گرم پانی پیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اپنی ساتھ میں سہری بنائی اور سہری کھائی سو فسٹ سہری میں نا مطلب ہم لوگوں نے ہزبنٹ کے لیے جو ہے وہ میں نے بنائی تھی ریسی گھی کی چوری اور ساتھ میں چائے تھی اور اپنے لیے میں نے بریڈ اور انڈال بنایا تھا لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں نا اپنی جو سہری ہے اس کو تھوڑا سا چینج کروں گی مسالے دار کوئی چیز جو ہے نا وہ سہری میں نہیں کھانے ہوتی اور کھانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ بعد میں جو ہے نا وہ سٹومک میں پرابلم فیل ہوتی ہے دین میں سو اس وجہ سے اور میں نے نا آپ لوگوں سے منی ویڈیوز شیئر کیا تھا لیکن مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ آپنا کوشش کریں اور اپنا جو لانگ ویڈیو وہی اپلوڈ کیا کریں ویڈیو تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں سے لانگ ویڈیوز ہی ڈیلی شیئر کروں لیکن اگر ڈیلی نہ کر سکی تو منی ویڈیوز تو انشاءاللہ ضرور ہی بنا کے شیئر کر دیا کروں گی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ویڈیوز کی اپلوڈنگ ویڈیوز جو ہے نا آپ لوگوں سے شیئر کروں سو یہاں بینہ سہری کے بعد میں کوئی کامگرہ نہیں کرتی بس قرآن پا کی طلاوت کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد ماز کی اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کو تیار کر کے ناشتہ کروا کے تو میں سکول کے لیے چھوڑ کے آتی ہوں اور اس کے بعد نا تھوڑی دیر میں باہر واک کرتی ہوں کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ موسم بھی بہت اچھا ہوا ہے فریش سا موسم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھول جو ہے نا اتنے پیارے پیارے پھول کھلے پہ ہوتے ہیں ہر طرف تو بہت ہی اچھی نا پوزیٹیو سی وائبز آتی ہیں صبح کے ٹائم اور بڑی ہی انرجی آ جاتی ہے کہ ہم نے نا دن میں صحیح ایکٹیف رہنا ہے سو میں تھوڑی دیر واک کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں گھر آ جاتی ہوں اور اپنے جو ڈیلی کے کام ہوتے ہیں نا وہ مطلب کمپلیٹ کر لیتی ہوں سو اس کے بعد نا یہ میں نے اپنی جو فرسٹ افتاری کی پریپریشن کر رہی تھی نا یہ میں نے شیئر نہیں کی تھی سو اب وہاں سے یہ ویلوگ جو ہے نا وہ وہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں سب سے پہلے میں نے جامیشیری بنا کے رکھ دیا تھا فریش میں تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور یہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد نا ساتھ ہی میں کچن میں چلی جاتی ہوں تب میں یہ سارے کام سٹارٹ کر دیتی ہوں اور پہلے میں نے بوتل میں بنایا تھا جامیشیری اور پھر اس کو میں نے جگ میں ڈال کے تو فریش میں رکھ دیا ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ چٹنی بنا لی تھی مطلب چھوٹے چھوٹے سے کام سب سے پہلے کر لو نا تو وہ ایزی ہو جاتا ہے اچھا یہ نا میں نے سموسے جو فریش کر کے رکھے تھے نا میں نے وہی سموسے نکالے میرے سے سبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں کب ان کو نکال کے فرائے کر کے دیکھوں کہ یہ ٹوٹیں گے یا نہیں کیونکہ پہلی دفعہ جب کوئی بندہ کوئی چیز بناتا ہے نا تو اس کی ایسی ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ سموسہ بنائے جو کہ پٹیاں میں نے نا تبے پہ سیکھ کے تو پھر بنائے تھے سموسے اور یہ دوسرے سموسے ہیں جو کہ کچھی پٹیاں بنا کے نا میں نے فریز کیے تھے جس میں نے نا تجربہ ہی کرنا تھا لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے یہ بہت زیادہ نا ٹوٹ رہے تھے جس کی وجہ سے سارا آئل بھی گندہ ہو گیا تھا اور یہ ہے جی بادام شیک جو کہ میں نے بادام وہ بنا کے فریز کیے تھے نا وہ ہی بس ڈالے اور ساتھ میں دودھ ایٹ کیا اور چینی ایٹ کر کے نا میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اور یہ زبادہ سا جو ہے وہ بادام شیک تیار ہو گیا اس کے ساتھ فروٹ چارٹ تھا سموسے پکوڑے اور چنہ چارٹ بھی تھا اور کیرن جو ہے وہ آگے تھی تو پھر کافی ہیلپ ہوگی کہ اس نے ساتھ برتن بھی واش کر لی اور ساتھ وہ نا مجھے اس نے فروٹ چارٹ بھی بنا لیا تو اس طرح کافی ہیزی ہو جاتا ہے کہ اگر میلچل کے کام کیا جائے تو اچھا یہاں بھی ہماری افتاری ہو رہی تھی اور الحمدللہ پہلا روزہ جو ہے نا وہ میرا بہت اچھا گزرا ہے بس یہ ہو رہا تھا کہ نا تھوڑی سی لیزی نیسی تھی جس نیند جیسے آ رہی ہوتی ہے نا اس طرح سے ہو رہا تھا باقی الحمدللہ بہت اچھا روزہ گزرا سو آج الحمدللہ جی سیکنڈ روزہ ہے اور آج رمضان المبارک کا فرسٹ جمعہ تو مبارک بھی ہے تو آپ سب کو میری طرف سے جمعہ کی بہت بہت مبارک بات اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی سو یہاں پہ جی میں اپنے لئے اور ہسپن کے لئے سہری بنا رہی تھی اور ایس یوزر جیسے کہ ہم نے پہلی سہری کی تھی ویسے ہی ہماری جو سیکنڈ سہری تھی وہ بھی یہی تھی اور یہاں پہ اب میں ماز کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ وہ زیلو جانے سے پہلے آج کل بریڈ اور انڈا کھا رہا ہے اور ماز کو چھوڑنے کے بعد پھر میں نے یہ سارے برطن جو رات کو بوش کیے تھے وہ میں نے سارے باہر ڈائننگ ٹیبل پہ تولیا بچھا کے تو وہاں پہ میں نے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں کیونکہ اگر تھوڑے سے برطن میں پانی رہ جائے یا وہ صحیح طرح سے ڈرائے ہوئے ہو تو وہ جب آپ ان کو رکھتے ہیں تو وہ اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر نشان بڑھ جاتے ہیں تو میں نے پھر وہ باہر رکھ دیئے تھے ساری جب رات کو کلینیگر رکھی باہر رکھ دیئے اور صبح اٹھ کے وہ سارے بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہوئے ہوئے تھے تو وہ پھر میں نے اپنی جگہ پہ لکھا دیئے کیونکہ یہاں پہ جب برطن زیادہ ہونا تو ہمارے پاس اندر کچن میں اتنی سپیس نہیں ہوتی کیونکہ کچن جو ہے وہ بس لیمیٹیڈ ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ کافی ایزی رہ جاتا ہے اچھا پاکستان میں ایک یہ سہولت ہوتی تھی کہ جب بھی رمضان مبارک میں کیونکہ ہم مختلف ڈشیز بنا رہے ہوتے ہیں تو برطن جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا پھر جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا تھا تو برطن کافی اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر ہم لوگ باہر کھولی جگہ پہ برطن واش کر کے اور ایک سپیشل جو ہے وہ چرپائی ہوتی تھی صرف برطن رکھنے کے لیے تو وہاں پہ ہم برطنوں کو رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تو وہ بہت اچھے سے برطن ڈرائے ہو جاتے تھے لیکن یہاں پہ اس طرح کی سہولت نہیں ہے تو پھر میں وہ ٹیبل پہ تولیا بچھا کے وہاں پہ برطن رکھ دیتی ہوں تو وہ آرام سے ڈرائے ہو جاتے ہیں اچھا آج جمعہ کا دن تھا تو میں نے سچا تھا کہ میں ڈیفیوزر میں سندل والا جو ایسنشل اویل ہے وہ ایڈ کروں گی تو جب میں نے دیکھا تو وہ تو ختم ہوا تھا سو مجھے جیسمن والا مل گیا اور جیسمن اور سندل یہ دو ایسے سنشل اویل ہیں بہت ہی سوتھیں اور بہت ہی پیاری ان کی پرفیوم ہوتی ہے اور میں نے ابھی تک کوئی سات آٹھ قسم کے وہ ٹرائے کیے ہیں لیکن مجھے یہ دو بہت پسند آئے ہیں اچھا جمعہ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ کام جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ میں جنمازوں پہ اتر لگاتی ہوں اور اتر کو میں نے تین چار ترہ کی پاکستان سے میں لے کے آئی تھی لیکن جو آج کل میں یوز کر رہی ہوں وہ بہت ہی اچھی بہت لائٹ سی ہے لیکن صرف یہ ہے کہ اگر لائٹ کلر کا کپڑا ہے تو وہ اس پہ نشان چھوڑ دے گی تو یہاں پہ جو یہ لائٹ کلر کی جنماز ہے یہ میں کونے پہ جہاں پہ دارک ہے وہاں پہ اس طرح سے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو جب تیہ کرتی ہوں تو وہ آرام سے ڈیزولو ہو جاتی ہے اور جو دارک کلر کی ہے اس پہ تو میں آرام سے لگا لیتی ہوں کوئی ایشو نہیں ہوتا سو آج میں پہنے والی ہوں یہ والے ڈریس اور یہ والا جو ڈریس ہے یہ ٹو پیس ہے اور یہ لیلن کا سوٹ ہے اور اس پہ سائٹ پہ پائپنگ لگی بھی ہے اور بازوں پہ بھی اور گلے پہ یہ جو ڈیزائنگ گرہ ہوئی بھی ہے یہ میں نے درزی کو بولا نہیں تھا اس نے خود ہی جو ہے وہ بنا دیا تھا ورنہ مجھے چاہیے تھا کہ گلے پہ بھی بس پائپنگ ہی لگی بھی ہو تو اس دفعہ میں پاکستان جب گئی تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چال رہا تھا جو چھوٹی چھوٹی لیسز ہیں ہر کلر کی ہر کپڑے کے ساتھ اور ہر طرف بس وہ لیسز چال رہی تھی تو میں نے بھی ہر کچھ کپڑوں کو تو وہ بھی لگوائی ہیں لیکن مجھے پائپنگ جو ہے نا وہ میری آل ٹائم فیوریٹ ہے مجھے وہ اچھی لگتی ہے بھی لگتی ہیں پہنے میں اور دوسرا مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ اس میں نا قد بھی آپ کا تھوڑا سا لمبا لگتا ہے تو اس وجہ سے بھی نا میں نے یہ شرٹس بنوائی ہیں تو باقی جب میں پہنوں گی تو اگر مجھے کسی نے کمپلیمنٹ دیا نا کہ اس میں تمہارا قد اچھا لگ رہا ہے تب ہی میں مانوں گی کہ یہ ٹریک جو ہے نا وہ ورک کرتی ہے تو ابھی پھل حال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سو اس کے ساتھ میں نے بلیک دوپٹہ نکال لیا تھا یہ جی میں نے دریس پہن لیا ہے اور بلیک دوپٹہ جو ہے نا وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ کیونکہ یہ دریس جو تھا نا یہ ٹو پیس تھا سوٹ جو کہ میں نے خود ہی سلائی کروایا تھا اور دوپٹہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ اس کو اس کے ساتھ میچ کر لیا سو آج نا میں بنانے والی ہوں افتاری میں پوٹیٹو سپرنگ رولز تو اس کے لیے مجھے آلو چاہیے تھے کچھ بوائل ہوئے ہوئے سو میں نے نا نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچا کہ میں چولے پہ رکھ دیتی ہوں جب تک میں نماز اور قرآن پاک پڑھوں گی تب تک آلو بھی بوائل ہو جائیں گے آلو بوائل کرنے کے لیے ایک زبدہ سے ٹپ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اگر تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے رکھیں گے نا بوائل ہونے کے لیے تو پھر آپ کو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ جیسے ہی پانی میں بوائل آتا ہے وہ سارا پانی چولے پہ گئ جاتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ آلو بوائل کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے بڑے بڑے پیسیز میں ان کو رکھ کے اور ہلکی آنچ کر کے بس اس کو دھک دیں اور ٹائم بس اپنے زیادر میں رکھ لیں کہ آپ نے کتنے بجے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد آپ بے غم ہو کے اپنے باقی کام کر سکتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ آلو بوائل ہوئے پہ آپ کو مل جائیں گے اس سے جو ہے نا پانی چولے پہ نہیں گرتا تو وہ تھوڑا سا سیف رہ جاتا ہے اور میں نے جو ہے نا یہ رکھ کے پھر میں نے نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا رام سے اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا کچن میں آکے یہ آٹا گونہ سٹارٹ کر دیا تھا اچھا یہاں پہ میدہ میں نے لیا ہے جار کپ اور میں اس کو اچھی طرح سے چھان لوں گی ویسے تو یہاں پہ میدہ جو ہے نا وہ بالکل ساف سترا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چھاننا جو ہے وہ تو ضروری ہوتا ہے سو اس کے بعد میں نے اس میں نمک جو ہے نا وہ چھوٹی ڈیڑھ چمچ نمک کی ایڈ کی ہے اور نمک نہ ایڈ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا ایسے ڈر سا رہتا ہے کہ کہیں نمک خلطی سے بھی زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ ہو جائے نا تو وہ پھر اچھا نہیں ہوتا اگر کم ہو تو وہ انسان جو ہے نا وہ کر لیتا ہے کھا بھی سکتا ہے لیکن زیادہ ہو تو وہ کھانے بھی نہیں ہوتا سو یہاں پہ نا اوائل میں نے آدھے کپ سے بھی تھوڑا سا کم لیا ہے اور اب میں نا اس کو گون لوں گی جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی نا یہ ریسپی کی تو انہوں نے نا اس کو سیمپل ایسے ہی گون لیا تھا پانی سے لیکن میں نا اس میں اجوائن ایڈیشنل ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے خود پرسنلی اجوائن کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور یہ اچھی بھی ہوتی ہے ڈال دینی چاہیے کھانے میں سو اس کو نا نارمل پانی جو ہوتا ہے گرم پانی نہیں تھا نارمل پانی سے میں نے اس کو اس طرح سے گون لیا ہے اچھا اگر آپ کی دو جو ہے نا وہ بلکل سموت نہیں بن رہی نا اگر کوئی پرسن میرے جیسا جس سے بلکل پرفیکٹ سموتلی یہ دو نہیں گوندنے ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی جو چیز آپ بنائیں گے نا وہ بنے گی بہت ہی پرفیکٹ کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز وغیرہ میں یا کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکل سموتھ دو ہونی چاہیے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ابھی تک میں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا اس طرح سے ڈو وغیرہ بنا کے تو کیونکہ میرے سے ڈو جو ہے نا وہ بلکل پرفیکٹلی سموتھ نہیں ہوتی تو اگر تھوڑی سی دردری بھی رہ گئی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہو نا تھوڑی دیر بس اس کو آپ نے نا چھوڑ دینا ہے گوند کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ بنائیں گے نا تو وہ چیز پرفیکٹ بنے گی اور یہاں بھی یالو بھی بوائل ہو گئے تھے تو آج کا جو ولوگ ہے نا اب میں یہی پہ end کرنے والی ہوں انشاءاللہ نیکس ولوگ یہی سے آگے continue ہوگا اس میں میں آپ سے شیئر کر دوں گی یہ پوٹیٹو سپرنگ رول کیسے بنے تھے سو ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ کل کے ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ